السلام علیکم وآلہ وسلم محترم تمام ایمان والے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں جیسا کہ اس وقت کرونا وائرس سے پوری دنیا اس میں مقددہ ہے اور ہر جگہ لوگ ڈاؤن کہیں کرتی ہوگا کہیں دفعہ 145 نافیس ہے ہمارے اپنے شہر قرآن پور میں بھی دفعہ 145 نافیس ہے اور شاشن کی طرف سے مجزد میں صرف پانچ آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے لہٰذا عید الفطر میں ہم نے جس طرح نماز عید الفطر کے بجائے چاشت کی چار اکات نماز اپنے گھروں میں ہم نے ادا کیا ہے اسی طریقے سے عید الازہ یعنی بکرہ عید کے موقع پر بھی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ شاشن کی طرف سے صرف پانچ آدمیوں کا پرویشن ہے یہ پانچ آدمی مجزدوں میں جا کر نماز عید ادا کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں نماز چاشت چار اکات ادا کریں اور اس میں جو صورت چاہیں وہ صورت پڑھیں چاشت کی نماز چار اکات پڑھنے کے بعد میں تین مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریف یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہ حمد تین مرتبہ یہ تکبیر تشریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں اس طرح ہمیں کرنے سے انشاءاللہ اتبارک و تعالی ہمیں عیدگاہ جانے کا بھی سواب ملے گا اور عیدگاہ میں امام کے پیچھے نماز عید الازحہ ادا کرنے کا بھی سواب ملے گا عید الازحہ کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بے ہندے ہی پڑھ کر ہم اپنے مرہومین کو ہی سالے سواب کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس قدر مرہومین کو ہی سالے سواب کریں گے سب کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی ایک ہزار انوار داخل قربانی کے سلسلے میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جانوروں کی نمائش کر رہے ہیں ہمارا اسلام ہماری شریعت اس نمائش کی اجازت نہیں دیتا ہے لہذا قربانی بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں کریں گندگی نہ کریں سفائی کا خیال رکھیں اور سفائی کے متعلق تو ہمارے آقار سلاة و تسلیم نے بڑی تاقید فرمائی ہے لہذا قربانی کریں انہی جانوروں کی جس کے ہمارے ہندوستان کے شاشن پر شاشن جس کے زبا کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ایسے جانور ہرگز نہ کٹیں جو ہمارے تانوں کے خلاف ہے اور جس سے کسی دوسرے ہمارے اہل وطن بھائی کے دل آزاری ہو لہذا یہ قربانی انتہائی احتیاط کے ساتھ کریں وہی جانور زبا کریں جس کو زبا کرنے کی ہمارے شاشن پر شاشن کی طرف سے اجازت ہے اور سفائی کا خاص طور سے خال رکھیں چھپا کر کوشیگی کے ساتھ میں ہمیں قربانی کرنا چاہیے اس کے لئے پردہ لگا لیا جائے آڑ کر لیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں گھر جگہ ہے تو اپنے گھروں میں ہی قربانی کریں وآخر دعوان الحمدللہ